رولو آئے میں ہوں اور تہامی کے برٹے گفٹس لے رہی ہوں اور تہامی کے اس کے بابا کے ساتھ وہ نکالا ہوا ہے ریڈ شرٹ میں جا رہے ہیں اور تہامی جانے اسے بہت بچائن ہوا اور اس کے ٹوئیز لے رہی ہوں میں اس ٹیشنری وزارہ اس کے برٹے کے لیے تو مشی کے لیے بھی تھوڑا بہت لے رہی ہوں تو دکھاؤں گے آپ کو کہ میں نے کیا لیا ہے ہاں جانے جلدی سے چلو نو 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 میشو چائے پیو ماما کی میشو چائے پیو میشو کہ چائے پیو تو بہت ہنسی آتی اس کو میشو چائے پیو ماما کی اوہ یہ تو سونے لے گیا ہے اس کو نینی آگیا ہے شو جو چلو شو جو دو دو لے لو دو دو لے لو میرا بیتا کہ میں اپنا وہی سکرین ٹونٹا ہوا کیمرا ہی ہوں جو اے ایٹی کیمرا ہے نا مجھے وہ بلکل پسند نہیں آیا اس میں آٹو فوکس کا فیچر ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ فیس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ہر وقت وہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ سمائل کو بھی وہ ڈیٹیکٹ کریں اور فیس تو نظر آ جائے تو ذرا میں یوں کروں بھی نا وہ یوں کر کے آٹو فوکس ہوگا آپ کو یوں کرتا نظر آئے گا کیمرا میرے حسابیت کا حال ہے کہ آج ہی آپ لوگوں سے کہہ رہی تھے کہ میں ایس نائن دوں گی اور یہ ریکھیں میرے ہبھی کیا لے کے آئے ہیں ہیپی بورٹ دے ٹو می تینکیو اسٹیپ لے کے آئے ہیں کیمرا بہت اچھا ہے ایس کا ایش ڈی ہے پلاس ہے ہرے میں نے در دانت نکال کی پکچر پر گوانے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں آمین کرنی ہی نا حالت پر یہ بہت ہے یہ بہت ہے اس لیے بہت ہے تھینکیو 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 ایدر ہو رہے ہیں پرنٹ آؤٹ کھانا 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 ہم پھری ہو گئے ہیں اور میرا فیس جو ہے وہ آئل سے بھر چکا ہے اور آپ کو یاد ہے میری سکن کتنی ڈرائی ہو گئی تھی مشاری کے ہونے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ کافی ڈرائی ہو گئی لیکن اگر سکن کی کیئر کریں تو واپس سکن آ جاتی اس طرف ایکنی بس یہ مجھے پریشان رکھتے ہیں باقی کوئی بات نہیں چلیں یہ کون سالہ مافر ہے کوئی ایسی ڈیزیز ہے تو الحمدللہ اچھا خیر تو وہ میں بتا رہی تھی کہ آج صبح سٹوری کیا ہوئی یہ فون آیا کیسے ہے مجھے آج صبح تک نہیں بتا تھا کہ مجھے ایس ٹین ملنا ہے اور نہ میرا پلان تھا ایس ٹین لینے کا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ایس نائن پلس یوز کیا ہے اور مجھے بہت پسند ہے ایس ٹین پلس جو آیا وہ تو بہت بڑا اینٹ جیسا برک جیسا فون ہے جیسا کہ اے ایٹی ہے جو میں نے لیا ہو ہے بہت بڑا فون ہے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے پتہ نہیں میں نے کیوں لے لیا تھا اس کے کیمرا کی وجہ سے اس کے کیمرا فلپ ہوتا ہے اوپر نیچے تو میں آپ کو دکھاتیوں ششکے کی وجہ سے میں نے ان دے لیا تھا جب میں فون دوبارہ لینے گئی تھی تو اس وقت اے ایٹی کی اور ایس نائن کی ڈروپ ہو چکی تھی تو دونوں کی سیم پرائس تو میں نے پھر یہ پریفر کیا یہ دیکھیں اس فون کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے میں آپ کو فرنٹ سے بھی رکھاتی ہوں یہ ہے یہ سیل فی موڈ کیلئے اس طرح ہو جاتا ہے تو خیر میں نے اس وجہ سے لے لیا تھا کہ پرائس دونوں کی سیم ہے تو یہ تھوڑھ ڈیفرنٹ ہے تو چلو میں نے پیسے لگا نہیں ہے تو کوئی نئی چیز ٹرائے کرلوں سامسنگ کے اوپر مجھے بہت آنکھیں بند کہیں بھروسائی کے بہت اچھے فون لیکن یہ ایٹی کا کیا پرابلم ہے اس کے اندر اور اٹو فوکس انہوں نے فیچر ایسا ایڈ کیا جو کہ آپ اس کو آپ کی کنٹرول بھی نہیں آپ اسے آف نہیں کر سکتے ہوتا ہے کہ اٹو فوکس آن کر دیں اور یہ جو فون ہے اس کو بھروسائی کے بہت آنکھیں اور اس کی بیٹری ابھی بھی بہت اچھی ہے اور پورے دن میں مجھے ایک دفع چارج کرنا پڑتا ہے سارا دن جو ہے وہ کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ڈراما یا کوئی چیز دیکھتی رہتی ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی چارج کرنے کی تو وہ جو ہے اس کو میں دن میں دو دو تین تین بار چارج کر رہی ہوں جب سے وہ نیا آیا تب سے بھی اس کی بیٹری سیونگ اور یہ وہ وہ ہر طرح کا آپشن میں نے ایکسپلور کر کے دیکھیں میں نے بہت طرح سے بیٹری کو اپٹیمائز کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب یہ کہ وہ والا جو فیچر ہے وہ مجھے اتنا ایرٹیٹ کرنے لگیا تھا کہ میں نے واپس اپنا اس نائن پلس جو کہ کریک شدہ فون ہے تو آج صبح میں شہداد سے کہہ رہی تھی اور پہلے ایک دو دنوں سے میں نے ویسے بات کیا کہ میں اس فون سے تنگ پڑ رہی ہوں پہلے ایک خرچہ کر دوں رہنے دیتیوں نے بزرورت نہیں ہے لیکن بلوگن یہ ایک چیز ہے کہ میرا کریئر ہے تو اس پہ بھی نہیں سپینڈ کروں گی تو شہداد مجھے کہہتے ہیں لے لو لے لو تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں آج صبح کیا ہوا کہ میں بلکل رونے والی ہوگی میں نے مشاری کی ویڈیو بنائی تو سیلفی موڈ پہ یوں یوں اٹو فوکس کرتا ہے تو میں نے شہداد کو ویڈیو بھیجی ایتنا پیاری حرکتیں یہ آئے گا تو کھولیں گے وہ اتنی پیاری حرکتیں کر رہا تھا لیکن وہ یوں یوں اٹو فوکس تو میں نے وہ ویڈیو بھیجی چھوٹا سا میں نے کہا شہداد یہ دیکھیں کتنا انوئے کریں شہداد آفیس میں تھے میں نے کہا آپ مجھے پلیز گائیڈ کریں میں فون لے لوں تو وہ پھر کیا ہوا کہ دوپہر میں شہداد آئے ہیں تو جناب آتے پہ فون پکٹ کے لے ہیں جریر سے لے کے آگئے ہیں میں نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ ہمیں بڑھتے ہیں تو جب اس کا بڑھتے ہوگا تو اس وقت میں بھی کر لوں گی چلے میں آپ کو اپنے پلانٹس دیکھ رہا ہوں پوچھ رہے تھے کہ پلانٹس کہاں ہیں کیسے حال میں یہ دیکھیں دھوپ کہہ رہی ہوں آندھی بارش وغیرہ سارا کچھرا جو ہے پتہ تھا مجھے سارا کچھرا آج باہر سے ایسی سمیل آرہی ہے جیسے کوئی پان کھا رہا ہے پودے ان کو میں نے یہاں رکھنا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آندھی وغیرہ آئے گی تو یہاں نہیں رکھیں یہ سارے گر جانے تو ان کی مٹی نکل جانی تھی تو میں آپ کو یہاں سے گرل میں سے دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے دھنیا لگایا ہے اس میں پودینہ لگایا ہے اس میں میں نے ہری مرچ لگائی ہے اس میں میں نے ٹومارٹر لگائے ہیں اور یہ خالی ہے دیکھتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کو میں نے یہاں اس لئے بھی رکھا ہے کہ تاکہ ان میں بہت زیادہ پانی نہ گرے آج کل بارش بہت ہو رہی ہے تو پانی زیادہ آ جائے گا آج اتنے بازے کی باہر سے کچھ بو آرہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پان کھا رہا ہے مجھے پان اتنے پسند ہے آپ بتائیں کس کس کو پسند ہے پاکستانیوں کو پان تو ایسے پسند ہوتے ہیں اور ہمارے ابو ہمیں پان بہت کھلاتے تھے بچپن میں اور ہم سعودیہ رہتے تھے اور جو بیل میں صرف ایک جگہ تھی اور وہ بھی گھر تھا ایک چھوٹا سو اس کے اندرے جا کے پان لانے ہوتے تھے تو ابو ہمیں پان لانے دے دیتے تھے ہمارے ابو بڑا مزا کراتے تھے تو یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں سے تو خیر میں نے کبھی نہیں دیکھا پان ایک دفعہ سرادہ میں یا دو دفعہ کھلایا تھا ریاد سے اور ایسے کہاں سے ملتا تھا راشد سویٹ سے کھنے سے اسی ایریا سے ملتا تھا لیکن وہ کتنا مزا نہیں آتا تھا تو خیر ابھی جو ہے بہت پیاری سمیل آرہی کسی نے یقیناً پان کھایا ہے کوئی ہوگا یہاں پر انڈیا اور پاکستانی منگالی سے کھایا ہوگا تو خیر موسم بہت پیارا ہے اور میں بنانے لگی ہوں تیہامی کے لیے برتے کیک اور برتے کیک ہے وید رینبو سرپرائز انسائید اور یہ ہے ایک چیز کیک جو میں بنان رہی ہوں اور رینبو تیہامی کو اتنی پسند لے یہاں ہی کہتا ہے کہ مجھے رینبو کا ماما ایک دار پیگنگ پر نظر آجانا تو میں سوپر ایکسائٹی ہو جاتا ہوں اور اس کو بڑا شوق ہے کہ رینبو جو ہے نا کیکس بنائے جائیں اور کپککس اور بزگیٹس چیز جانے پس رینبو والی ہونی چاہیے تو پھر میں نے اس کو نہیں بتایا اس کو یہی پتا ہے کہ میں بس اس کے لیے سمپل سائے کیک بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو بیچارے کا مو تو بن گیا لیکن کہتا ہے کہ ماما کوئی بات نہیں تو وہ میں بنا لگی ہوں اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بہت ایزی نو بیک کیک ہے اور اس کو ہم سویت کریں گے چوکلر سے وائٹ چوکلر سے انسٹی شوگر یا آئسنگ شوگر اور بہت اچھی سی سویتنس ہوگی اس میں اوورلی سویت بھی نہیں ہوگا لیکن اچھی سویتنس ہوگی اس میں اور سب سے اچھی بات ہے کہ نو بیک ہے اور مجھے نو بیک کیکس زیادہ مزے کے لگتے ہیں بیکنگ وائرہ کا پروسس سے نہیں ان کو گزرنا پڑتا اور دوسری بات ہے کہ اس کے لئے سپرنگ فارم ٹن جو کہ میرے پاس نہیں ہے پہلے تھے اور میں دمام سے یہاں شفٹ ہوتے وئے دے آئی تھی تو اب نہیں ہے میرے پاس وہ مجھے آج یاد ہے آج 26 ہے اور 28 کو تہامی کا بڑھتے ہیں تو 27 تک یعنی کہ مجھے مجھے رات میں کیک ریڈی چاہیے تو میرے پاس نہیں ہے ٹن اور پرابلم یہ ہے کہ شہزاد تو تو رات میں آئیں گے اور مجھے اس کو بنانے میں ٹائم لگے گا اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہے کافی ٹائم ٹیکنگ کیک ہے اگر آپ نے سرپرائیز ایڈ کرنا تو آپ نے چیزیں مکس کرنایا اور ٹن میں ڈال دینایا اور فریج میں رکھنایا اور نیکس دے کے خود بخود ٹھڑڑا ہو کے ریڈی ہے لیکن جو میں کام کرنے جا رہی ہوں لیٹ ہوں تو خیر تو یہ ہے کہ میں نے 10 پورٹوں کو کوائی دیا نہیں ہے تو وہ ٹ 55 سال کو ٹپ جس ڈال دیا کیا چکے بے تو کرنا نہیں ہے تو ٹپ لگا 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 چلی چلیں اندر اور تھنڈی ہوا میں نے لے لی ہے مزے سے اور میری میڈ اتنی سویت ہے کہ اسی دیتی سک سردیت ہے میں نے سکایا کہ آج باہر صفائی نہ کرو لیکن دبھہ کے ٹائم وہ پھر بھی یہ ٹیبل اور چیرز میں ساری ساف کر کے دیکھی گئی تھی کہ دی جی آپ بیٹھتے ہو یہاں پر تو اس کو میں ساف کری دیتی ہوں حالانکہ یہ تو میں خود بھی کر سکتی ہوں یہ میں کیک بنا کے اندر آئی ہوں تو یہ ہے یہاں کی سیچوئیشن مشی فرائنگ پین میں گریپس پکا رہے ہیں مشی دکھاؤ کیا کھانا پکا رہے ہیں دلے کیا کیا بنا رہے ہیں اچھا یہ کیا ہے اچھا یہ جل تو نہیں گئی اتنے بلاک لگ رہے ہیں اچھا برن تو نہیں کیا آپ نے اچھا 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 کیا کر رہے ہوتے ہیں مشی کھانا پکاو نا جندی سے مجھے بھو نہیں وہ تکو ٹرک کو کہتا ہے مشی تکو بس ہے وہاں پہ اچھا یہ ہے روم کی سیچوئیشن مشی نے ریال بھار کے پھینکا مشی کو خود نہیں نا کمانے پڑتے ہیں اچھا آپ کا مٹکہ نظر آ رہا ہے دیکھا مٹکہ دکھاؤ نہیں بیلا دکھاؤ بیلا اوہ واو کھانا تو بہت اچھا پکایا کھا کے دکھاؤ کھانا پکا کھا کے مشی کھانا کھا کے دکھاؤ نا توبا اس وقت سے یہ یہ کر رہا تھا روم میں میں بھی کہوں اتنی خموشی سے کیوں یہ کھڑا تھا لے کے گیا تھا برطن لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جو گریپس لے کے گیا ہے وہ پکانے کھڑا ہے اس کے پاس ایک چمچ بھی ہے اور اس کے پاس پین بھی ہے اور باسکٹ بھی یہ سکاچلہ بھی ہے ہاں اوہ نوو سارا کھانا گرا دیا اٹھاؤ سارا اتنا گندہ کھانا کھلا رہے ہو اپنی ماما کو یہ دیکھو ادھر بھی گر گیا سارا یہ دیکھو مشو اوہ نوو کیسے بولو بس ہو گیا ہو گیا اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ ریسیپی کیا ہے اس کی کیسے پکایا ہے لائے مجھے بتاؤرو بس ہوتا یہ رب co ہوتا بے ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسلام علیکم آپ ہی آئے سے آئے ہیں یہ سردی ہے ہاں ہاں لیں داکو بن کے آئے ہیں یہ سردی ہے یہ سردی ہے ٹھیک ہے بہت سردی ہے یہاں ہے یہاں ہیٹر لگایا ہے اندر روم کوز گیا ہے اس کا نہیں میں لگایا ہے اس کا تو میں مسلسل ہیٹر آنچا بابے بابے وہ چکے رہے ہیں جگہ جگہ رکھے بابی کی بابے 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 میں کھانا کھانے آؤں گے جب مجھے بھوک لے گی میں مجھے کھانا دو گے دے 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 دو بھی تھوڑا سا میں کھانا لے لو آپ سے ماما دے دے ماما دے دے تینکیو یہ لے لو تینکیو تینکیو موسیقی 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 موسیقی